پاکستان کے ساتھ مختلف شہروں میں معاہدوں اور مفانتی آداشتوں پر دستخط کیے سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کا پاک سعودی عرب بزنس فورم سے خطاب کہا پاکستان کی اعلیٰ قیادت سے خوشگوار ملاقاتیں ہوئیں دورے سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مزید مضبوط ہوئے بلوچستان میں دہشت گردوں کا ایک بار پھر محلت کشوں پر حملہ دکی میں کوئلے کی کانوں پر راکٹوں سے حملہ بیس کانکون جامحک ساتھ زکمی حملہ آبروں نے دس کانوں کی مشینری بھی نظر آتش کر دی جامحک کانکونوں کا تعلق علا سیف اللہ پشین یوب اور مسلم باق سے ہے تین کانکون افغانی ہیں داسو ہائیڈل پاور پروجیکٹ حملے کے ماسٹر مائنڈ دونوں دہشت گرد حلاق سیڈیڈی کے مطابق دہشت گرد محمد حسین اور عیاس عرف جانزیب کو جیل سے مرتقل کیا جا رہا تھا ساہیوال سمندری ڈوڈ فرار ہونے کی کوشش میں مارے گئے عدالت دہشت گردوں کو سزائے موت سنا چکی تھی پی ٹی آئی انٹرپارٹی انتخابات فیصلے کے خلاف نظر سانی دوخاص پر سمات آج ہوگی چیف جسٹس کازی فائزیسہ کی سربراہی میں تین اکنی بینچ ساڑھے گیارہ بجے سمات کرے گا جسٹس محمد علی مزر اور جسٹس مسرط حلالی بھی بینچ کا حصہ تحریر میں منفرد انداز تحریر جنوبی کوریا کے مصنفہ ہان کانگ عدب کے نوبل اعنام کے لئے منتخب ہان کانگ جنوبی کوریا کے پہلی اور دنیا کی اتھاروی نوبل اعنام جیتنے والی کاتون ہیں نوبل ایوارڈ اور بارہ لاکھ ڈالر دسمبر میں دیے جائیں گے موسیقی 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 اور وہ ایکسپریسٹ ہی کمیٹمنٹ کہ وہ ایکسپریسٹ سرمایہ کاری نے پاکستان کی راہ دیکھ لی ساؤدھی وزیر سرمایہ کاری خالد عبدالعزیز کہتے ہیں جنرل آسی مونیر سے ملاقات نتیجہ خیز رہی انہوں نے ساؤدھی عرب کے لیے ریڈ ٹیپ پوریڈ اور کارپٹ سے بدلنے پر زور دیا ایسا ای ایف سی کی سہولت کاری ہمارے لیے ہم ہے معاشی استقام میں بھرپور تابون کریں گے ہم ایک اور متحد ہیں ہم دوست نہیں ایک خاندان ہے یہ بدانا چاہتا ہوں قوم کو ایک خوشکبری دینا چاہتا ہوں اور یہ شروعات ہے بجلی کے سارفین کو سالانہ ساٹھ ارب روپے کا ہر سال فائدہ پہنچے گا نتیجے میں قومی خزانے کو چار سو گیارہ ارب روپے کی بچت ہوگی معاشی ترقی کے رستے کی پتھر پر پہلی چوٹ پانچ آئی پی پیس کے ہائی ٹیرف سے جان چھوٹ کی روش، لالپی، ریڈریس، ہبکو، سبا پاور سے موہدہ ختم وزیر آسم شہباز شریف کہتے ہیں سارفین پہ سالانہ ساٹھ ارب کا بوش کم ہوگا قومی خزانے کو چار سو گیارہ ارب کی بچت ہوگی بعض آئی پی پیس اپنا منافع کما چکی سوال جائز ہے کہ عوام کو کیا مل رہا ہے ہماری کلیر ایک انڈسٹیننگ ہے کہ پاکستان کے اندر بجلی کی قیمت کم از کم دس روپے فی یونٹ سے کم ہونی چاہیے معاہدوں کو روائز کرنا تاکہ بجلی کی قیمتوں قیمت خرید میں کمی آئے وہ ہماری اصلاحات کا ایک بہت بڑا حصہ تھا اس میں سے پہلے پانچ پلانٹ جو ہم نے ایڈنٹیفائی کیے جو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے بجلی کی قیمتوں کو نیچے لائیں گے چند ماہ کے اندر بجلی کی قیمت میں آٹھ سے دس روپے کمی کریں گے وزیر طورائی عویس لگھاری نے خوشخبری سنا دی کہتے ہیں بجلی کا نرخ آبام کی پہنچ میں لانا ہے طورائی کے شعبے میں اصلاحات کی ضرورت ہے ہم نے دیکھا کہ کن پلانٹس کی ضرورت ہے لہٰذا جو بھی امپیکٹ قومی خزانے میں آ رہا ہے یہ پانچ آئی پی پیز کے بند ہونے کا اس کو پاکستان کے عوام کو ملنا چاہیے میرا مطالبہ یہ ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں جو رقم بھی بچ رہی ہے اس کو پورا کا پورا بجلی کے بلوں میں کمی کی صورت میں فوری طور پر شامل کیا جائے تو ان معاہدوں میں کوئی خرابی ہے تو منسوق ہوئے اگر خرابی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے اور کس نے یہ عذاب ہم پر مسلط کیا تھا اس کا فارنزک آرڈٹ ہونا چاہیے حافظ نیمو رحمان نے پانچ آئی پی پیز سے معاہدوں کا خاتمہ آتے میں نمک کے برابر کران دے دیا رقم عوام کو بجلی بلوں میں واپس کی جائے اگلے ماہ سے بجلی بلوں میں ریلیف دینا ہوگا بتایا جائے آئی پی پیز کا عذاب کس نے خسلط کیا اور کون کون ملوث رہا دو سو ستائیس عرب روپے کا ٹیکس چوری پانچ سیکٹرز کی نشان دہی ہو گئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ٹیکس چوروں کے خلاف کلانے جنگ کہتے ہیں پانچ بڑے سیکٹرز میں دو سو ستائیس عرب کا سیلز ٹیکس چوری ہو رہا ہے کمپنیوں کا جھوٹ بھرداشت نہیں کریں گے ٹیکس وصولی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی آئینی ترامیم کے مصابدے پر متفق نواز شریف سے چیئرمن پیپلز پارٹی براول خوتو کی ملاقات ملکی صورتحال اور درپیش مسائل پر گفتگو ملاقات میں عبدالتی اس لحاظ سے متعلق آئینی ترامیم کے معاملے پر مشابرت کی گئی پنجاب ہاؤ سامد پر نواز شریف نے استخدار کی مجاوزہ 26ویں آئینی ترمیم پر پارلیمنٹ کے خصوصی کمیٹی کا ازلاس آج طلب ازلاس خرشید شاہ کی زیر صدارت ہوگا آئینی ترمیم کے مصابدے پر حتمی مشابرت کی جائے گی نون لیگ پیپلز پارٹی جی ای و آئی اور دیگر جماعتیں شرکت کریں گے مولانا فضل الرحمن سے پیپلز پارٹی کے وفت کی ملاقات مجاوزہ آئینی ترمیم پر مشابرت شریف رحمان کہتی ہے آئینی عدالت اور جوڈیچر ریفارمز پر بات ہوئی ہماری کوشش ہے اتفاق کے رائے پیدا کریں مولانا سمیر تمام سٹیک ہولڈرز کی مشابرت سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں خیبر پختون خامیام کی کوششیں تیز وفاق اور گھنڈا پور ایک پیچ پر اے پی گرین جرگے کا مزاخراتی جرگہ بنانے کا فیصلہ جرگے کے سرگاہ علی امین گھنڈا پور ہوں گے جرگے نے فیصلے کا اختیار علی امین گھنڈا پور کو دے دیا مزاخراتی جرگہ مسئلے پر فریقین سے بات کرے گا محسن نکوی جرگے میں وفاق کی نمائندے ہیں علی امین گھنڈا پور کہتے ہیں ہر مسئلے کا حل مزاخرات سے ہی ممکن ہے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا سب کو مزاخرات پر آمارتہ کرنا ہے تحریک انصاف میں گروپ بندی پارٹی شدید مالی بہران کا شکار سبھی فنڈز دینے سے کترانے لگے ایک جلسہ کرنے کا بھی فنڈ موجود نہیں قائم اکام صادر پنجاب حماد حضر کی ارکان اسمبلی سے فنڈز کی ڈیماند بکا رہی چند ایم پی ایٹس کے علاوہ کسی نے فنڈز نہ دیے بڑے سپورٹرز نے بھی ہاتھ کھینچ دیے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کا مزید دو روزہ جسمانی ریماند منظور علیمہ خان اور عزمہ خان دو دن کے جسمانی ریماند پر پولیس کے حوالے انصداد دہشتگردی عدالت نے جسمانی ریماند پر محفوظ فیصلہ سنا دی صدر عاصف زرداری دو روزہ دارے پر ترکمانستان پہنچ گئے عشق آباد ہے ایک بور پر صدر عاصف زرداری کا پور تفاق استقبال صدر مملکت بینو لقوامی فورم میں شرکت کریں گے ترکمانستان کی خیالت سے اہم ملاقاتیں کریں گے کارساس ٹریفک حادثہ کیس میں نتاشا ملزمہ خرار پولیس کے جانب سے پیش حتمی چوالان جوڈیشل مجسٹریٹ نے منظور کر لیا کیس پر مزید کارروائی کے لیے تمام ریکارڈ سیشن جج شرکی کو ارسا قومی ائرلائن پی آئی اے کی نشکاری پھر لٹک گئی بولی میں حصہ لینے والی چھے کمپنیوں نے ساتھ کے بجائے سو فیصل شیئرز کا مطالبہ کر دیا ملازمین کی مدت تین سال اور پینشن نہ دینے پر بھی تحوظات سامنے آگئے دوسری جانب ملک کے تینتیس میں سے نو خواہی اڈے کئی سال سے گیر فال ہیں ائرپورٹ ایرپورٹ ایرپورٹی کو مہانہ کرونوں کا نقصان ہو رہا ہے لاہول کو آلودگی نے جکر لیا ایک بار پھر ملک آلودہ ترین شہر قرار دنیا بھر میں پانچویں نمبر پر رہا شرہ ایک سو ستتر ریکارڈ شہری آنکھ ناکھ کان گلے کی بیماریوں میں مفتلا ہونے رکے موسم بدل گیا تھنڈی تھنڈی ہمائیں گرمی کو بائے بائے کہنے لگے شہر قائد میں موسم کے پل پل بگلتے رنگ کراچی میں مٹی کا کفان تیز ہمائیں اور تیز بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا سفورہ اور گلستانی جہور میں اولے بھی پڑ گئے میک میں مسمی آگ کی مطابق شہر میں گرمی کی شدت اسی طرح برکرا رہے گی